اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مگدہ میں کبھی کبھی سوستا ہوں کہ مسلمانوں کے آج جیسے حالت ہے اور مسلمانوں کا گزر دن جن حالاتوں سے ہو رہا ہے کیا یہ صورتحال کبھی تبدیل ہوگی کبھی اسے کسی دشتگر تنظیم کا بانی بتا کر سلاکوں کے پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے تو کبھی کسی بم دماغوں کا مجرم قرار دے کر صلی پر لٹکا دیا جاتا ہے اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس صورتحال میں بھی خاموش اختیار کرتے رہتے ہیں یہ خاموشی اس لیے نہیں کہ ہم کمزور ہیں یہ خاموشی اس لیے نہیں کہ ہم میں قوت نہیں ہے ظلم کے خلاف لڑنے کی بلکہ یہ خاموشی اس لیے ہے کہ ہم میں اتحاد نہیں ہے ہم متحد نہیں ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہم اگر اپنے معاشرے میں نظر دوڑا ہے تو سب سے بڑی کمی نظر آتی ہے وہ سرمایہ داری کی نہیں وہ علم و ہنر کی نہیں بلکہ اتحاد کی کمی نظر آتی ہے آج اتحاد ہمارے معاشرے میں دم توڑ چکا ہے اتحاد کی جڑے ہمارے معاشرے میں کمزور ہو چکے ہیں اور ہم منتشیر ہو چکے ہیں آج اگر مسلمانوں پر ظلم کی تاریخ رکم کی جاری ہے تو بس اس اتحاد کی کمی کی وجہ سے ہے اگر ہم متحد ہو جائیں تو مخالفین میں وہ طاقت وہ حمت موجودی نہیں جو وہ ہم پر ظلم کی تاریخ رکم کر سکے اتحاد ایک بہت ہی پیارا لبز ہے جو ہمارے اندر ایک ایسی بلند حقیقت تنجوئے ہوئے ہے جس کے اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا سہت اور تندرستی کا رہی طرح اسے بھی سب پسند کرتے ہیں لیکن اس کے لئے مناسب گزہ کی پابندی پیرزگاری احتیاط سے گزرنے کو کوئی تیار نہیں یہ وجہ ہے کہ تندرستی کو پسند کرنے کے باوجود بھی کروڑوں لوگ تندرستی سے محروم رہتے ہیں یہی صورتحال اتحاد کی ہے اس کے اہمیت اس کی ضرورت سے کوئی انکار نہیں کرتا لیکن اسے اپنانے کو کوئی تیار نہیں یہی وجہ ہے کہ آج قوم ٹکڑوں میں بٹ کر رہے گئی ہے یہی وجہ ہے کہ قوم ٹکڑوں میں بٹ کر رہی ہے عدم صلح پسندی بے اعتدالی نے اتحاد کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا ہے ہر طرف چھوٹی چھوٹی جماعتیں قائم ہو رہی ہے اور ہر جمعیت اس انداز پر قائم ہو رہی ہے جس میں باز بزعم خدری سیاست کے میدان میں اپنی قوت بڑھانے کے لیے اس کا سہارا لے رہی ہے کیا اس صورتحال میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے حالات تبدیل ہوں گے اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو ایک امت بنایا تھا لیکن آج ہم نے اس امت کا ذات برادری کے نام پر سیکڑ و طبقوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا کیا یہ تلخ حقیقت نہیں ہے کہ نماز کی صفحوں میں ہمیں شانہ سے شانہ ملا کر کھڑے ہوتے ہیں لیکن عملی زندگی میں اس کے برخلاف عمل نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ ملک کے آزادی کے ستر سال بعد بھی ہم غلامی کے زندگی بسر کر رہے ہیں اور ظالموں کے ظلم کا شکار بن رہے ہیں جب ہم متحد تھے تو سپین بھی ہمارا تھا ہر سلطنت پر ہمارا پرچم لہرائے نظر آتا تھا دنیا کا کوئی برسگیر ایسا نہیں بچا جس پر ہم نے حکمرانی نہ کی وہ لیکن اس کی وجہ کیا تھی بس یہی کہ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے اور ہم متحد تھے ہم مایوس ضرور ہے لیکن نا امید نہیں ہوں مایوس ہی اپنی جگہ ہے اور نا امید اپنی جگہ ہے مایوس اس لیے ہوں کہ جس قوم آزادی کے ستر سال بعد تک بھی ظلم کے تاریخ رقم کی جاتی رہی اور وہ بھی اب تک بیدار نہیں ہوئی جو قوم ملک کی حکمرانیت کا فیصلہ کرتی ہے وہ آج تک اس حکمرانیت کے تک تو تاج پر اپنے ایک باشندے کو نہ بٹھا سکتی بات تلخ ہے لیکن آپ اس حقیقت سے غریض نہیں کر سکتے کہ ان سبھی حالات صورت حالات کے لیے ہم ہی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں ضرورت ہے ہمیں آپس میں تبدیلی لانے کی ورنہ اکثر کہا جاتا ہے کہ تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستانوں میں اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ بھی